جی ٹونٹی کے دلی میں آگامی سمیلن کے مدنظر شنیوار کو ایک موٹر کافلے کی ریہرسل تھی عام ناغریکوں کے لیے بند کی گئی سڑکوں میں وہ سڑک بھی تھی جو منڈی ہاؤس میں میرے دفتر تک جاتی ہے ہمارے آٹو کو بارپولا کی طرف موڑ دیا گیا پل پر چڑھتے ہوئے نظام الدین کی سلم بستی کے مکان دیکھے ہمارے سماج کی وشم پرتوں کا انتاظہ ہوا آٹو اپنی گتی سے بڑھتا رہا اور وکاس کی دوڑ میں پیچھے چھوٹے مکانوں کو وہی چھوڑ کر اب آٹو نئے درشیوں کی اور بڑھا وہ کوٹیاں پیڑوں کے جھرموٹوں میں سمٹی ہوئی تھی جن میں وہ لوگ رہتے ہیں جو دکھائی کم دیتے ہیں درختوں کے سائیوں تلے وہ کوٹیاں بھی دکھائی نہ دے پائیں بیچ بیچ میں کچھ اوچے مکان حالانکہ دکھ جاتے رہے ایک آدھ چھلک اوچے مکانوں کی پاکر ہم آگے بڑھے ہمیں دکھا مکبرہ عبد الرحیم خان خانہ کا ان کا ایک دوحہ سنیے جو میں نے ہندوی ویب سائٹ سے پڑھا ہے تیرنگے کو دیکھ راشتھوادی بھاو سے آگے بڑھے تو ہمائیو کا مکبرہ نظر آیا جو اب ٹورسٹ اٹریکشن ہے اس پل کا نام تو ہے بارہ پولا دوہزار دس میں شیلہ دکھشت سرکار نے اسے بنوایا تھا راشت منڈل کھیلوں کے سمائے دلی کی ٹریفک سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے اور ساتھ ہی ایتھلیٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے میں دکت نہ ہو اس کے لیے بھی اس پل کو بنوایا گیا تھا لیکن ایک اصل بارہ پولا یعنی کی ایک ہسٹورک اعتحاسک بارہ پولا ایکزسٹ کرتا ہے اس پل کے ٹھیک نیچے نظام الدین کے پاس ہی یہ پل تو رنگ روڈ کو جوڑتا ہے آئینے تک چلا جاتا ہے رنگ روڈ سے لیکن وہ بارہ پولا دو سو میٹر لمبا بھارتی پورا تتو سرویکشن دوارہ راشتی دھروہر کی ایک مہتو کی ایک نرمان کہیں یا امارت کہیں گوشید کیا گیا ہے ہم نظام الدین کو کروس کر کے بارہ پولا پر چلتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو سرائی کالکھاں دیکھ رہے تھے اور اب مجھے داہینے ہاتھ پہ گردوارہ بالا صاحب نظر آیا گردوارہ بالا صاحب کے سامنے ہی میرا گھر ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں سے میں آفیس کے لئے چلا تھا جب ہم بارہ پولا سے نیچے اترے تو مجھے ایک اور نرمان کارے ہوتا نظر آیا جو پچھلے کچھ سمیہ سے میں دیکھ رہا ہوں لگ بھگ ایک ڈیڑھ سال سے یہ دلی سے میرٹ جانا اس نرمان کارے کے ذریعے بہت تیور گتی سے جانا سمبھب ہو جائے گا سمبھبتہ اس کو رر ٹی ایس کہتے ہیں ریپیڈ ریل ٹرانسپورٹ نیٹورک کچھ ایسا ہی نام ہے جب اس کے بارے میں مجھے پختہ جانکاری ملے گی تو میں نیچے کمنٹ باکس میں ڈال دوں گا یہ سرائے کالے خان جو ایک بس اڈا بھی ہے ویر حقیقت رائے بس اڈا بارہ پولا جس کے میں ذکر کر رہا تھا اس کا ویسے آدھکارک نام بندہ بہادور پریج ہے بندہ بہادور کے نام پر اسے بنایا گیا ہے اور سرائے کالے خان کے ساتھ ہی جب ہم نے یوٹن لیا تو ٹریفک میں سے ہوتے ہوئے میں اس جگہ جا رہا تھا جہاں سے میں آیا تھا یعنی اپنے گھر کی اور گردوارہ بالا صاحب کے پاس بس اڈے کے آس پاس جیسا ٹریفک ہوتا ہے جیسی بھیڑ بھار ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہی ہیں اسی بھیڑ بھار سے لڑنے کے لیے لگاتار سڑکوں کو چوڑا کرنے کا کام چلتا رہتا ہے ٹریفک کے لیے لگ لگ طرح کے جتن کیے جاتے ہیں ریپیڈ ریل ٹرانسپورٹ سسٹم تیار کیا جا رہا ہے تو کہیں اور ادھک فلائی اوورز بنائے جا رہے ہیں اور ایک فلائی اوور جو ابھی کچھ دن پہلے ہی بنا تھا اس کے نیچے سے ہی ہم نے یو ٹرن لے کر ہم اپنے گھر کی اور رنگ روڈ پر سے ہی چلتے جا رہے تھے اور مجھے اپنا بچپن دیکھ یاد آ رہا تھا ان سڑکوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں کبھی ہم کرکٹ کھیلنے آیا کرتے تھے یہی وہ بندہ بہادر بریج ہے جس پر سے ہم یہاں تک پہنچے تھے اب اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں اور یہ وہی نرمان کار اپنی رفتار سے چل رہا ہے یہ وہ جگہیں ہیں جہاں کبھی ہم دن میں آنے سے بھی ڈرتے تھے سنسان کھیت تھے عجیب سا سمیہ تھا یہ گردوارہ بالا صاحب کا بس ٹاپ اور یہ فوٹ آور بریج ہے جس کی وجہ سے اس سڑک کو پار کرنا آسان ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ہم بڑھ رہے تھے ایک ٹول بریج کو جانے والی سڑک کی اور جو دلی کو نویڈا سے جوڑتی ہے حالانکہ ہمیں اس سڑک پر جانا نہیں ہے یہ جو لوگ جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں یہ بندہ سنگھ بہادر بریج پر جا رہے ہیں آئینے کی طرف اور ہم دائینے ہاتھ کو رہتے ہوئے اپنی دشاں میں چل پڑے ہیں آگے اور دور وہ جو امارتیں دکھ رہی ہیں وہ نویڈا کی امارتیں ہیں یمنا ندھی کے کنارے کنارے ہم چل رہے ہیں حالانکہ یمنا ابھی تو کافی دور ہے وہاں سے جہاں پر یہ جگہ ہے یہ انٹرسیکشن جو بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی یہ کچھ اور نرمان کر رہے ہیں یہ بھی راشتری راجمارگ کا کوئی کام ہے آنے والے دلوں میں دلی کا نقشہ کافی بدل جائے گا جب یہ کام پورے ہو جائیں گے تو اور ہماری گیندے یہاں جھاڑیوں میں گم جاتی تھی نہ جانے وہ گیندے آپ کہاں پڑی ہوں گے بہت پرانی باتیں ہیں ساتھ کے ساتھ ہم چلتے جا رہے تھے اور وہ پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوئے جا رہے تھے بہت اچھا بھی لگ رہا تھا کہ بہت دن بعد دلی روٹین سے نجات ملی ہے اور دفتر جا کر واپس گھر آ رہے ہیں دفتر جانے کی بجائے پہلے ہی مڑ گئے ہیں یہ جو دہینے ہاتھ کو فلائی اوور نظر آ رہا تھا یہ بھلا یہ ابھی ایک سال ہی ہوا ایسے بنے اور یہ رنگ روڈ کے اوپر آشرم کے فلائی اوور کو فلائی اوور سے ہی جوڑ دیتا ہے اور اس فلائی اوور کے نیچے سے ہی مجھے یو ٹرن لے کر پہنچ جانا تھا اس جگہ جہاں مجھے تھوڑی دیر بعد پہنچ جانا تھا موسیقی موسیقی موسیقی